سال دو ہزار سولہ کمورٹی بازار کے لیے بے حد ہی خاص رہا ہے سونے اور چاندی نے جہاں پورے بازار کو چوکا کر رکھ دیا وہیں کچھے تیل نے نویشو کو مالا مال کیا ہے جنوری سے لے کر دسمبر تک اگر سونے کی چال پر نظر ڈالے تو جولائی تک سونہ تقریباً تیس پرتشت کا ریٹرن کما کر دے چکا لیکن پورے سال کے دوران مشکل سے دس پسنٹ ہی اوپر رہا ہے جبکہ چاندی بھی سال کے انت میں اپنی بڑھت کافی حد تک گوا چکی ہے لیکن وہیں اگر آپ کچھے تیل کی بات کریں تو یہاں پر زبردست کمائی دیکھنے کو ملی لگاتار تیزی کا موڈ میں کچھا تیل رہا ہے آگے اب سال دو ہزار سترہ ہے نئے سال میں کیسے رہے گی سونے چاندی اور کچھے تیل کی چال لیں گے ہم آگے اس کا جائزہ نمسکار میں ہوں نے حاند اور ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں خاص مہمان دوبائی سے ایمریتز نبی دی کے کموڈیٹی مینجر دھرمیش بھاتیا نرمل بنگ کموڈیٹیز کے ریسرچ ہیڈ کنال شاہینجل کموڈیٹیز کے سینئر ریسرچ آنلیس پراثمیش مالیا اور کموڈیٹی گرو جی چندر شیکھر آپ چاروں کا بہت سواگت ہے کنال سونے نے جولائی تک تو ایسا ریٹرن کما کر دیا سب کو پچھاڑ کر رکھ دیا سارے آپشنز کو لیکن سیکنڈ ہاف اس کے لیے سستی کا سال رہا نیا سال سونے کے لیے آپ کو کیسا دکھ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب تیزی کا گیر لگے گا یا گیرات ابھی کچھ باقی ہے ہم کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں تھوڑا بہت گیرات آ سکتا ہے مینلی آن اکاونٹ آف انڈین بورس سے دو ریزن ہے ایک تو انڈیا میں جو دیوٹی کٹ کی بات چل رہی ہے وہ اگر مٹیریلیز ہوتی ہے then we will see at least اگر 2% بھی ڈیوٹی کٹ ہوتی ہے تو 600 روپے کا فال اور سکتا ہے اور دوسرا اگر آپ بات کرے کہ تو جو اس اب سے US کی ڈیٹا آرہ ہے اس کے کاران گول پہ کوئی بائن کا ٹرگر نہیں آرہا ہے پر میری راہ میں بہت لیم بہت لیماندی گول ہزار ڈالر ہو جائے گا ایسا بھی نہیں لگ رہا ہے جو بھی ماندی آنی چاہیے وہ آگئی ہے already price din ہے US میں گروہ ہے ریل ریٹس پوزیٹیو ہو رہے ہیں bond yields بڑھ گئے ہیں یہ سبھی price میں ہے so 1 1 2 0 1 0 7 5 good levels to go long in gold اور ایسا نہیں کی 20-25% ڈیٹن دے گا پر اگر آپ around indian price level سے بات کرے گے تو around 26-26 300 کے بیش میں ڈیٹن دیتے ہیں تو آپ کو پھر سے 70% کا ڈیٹن کیونکہ انفلیشن آرہا ہے so west سے انفلیشن کو ہیچ کرنے کے لیے انفلیشن کی ڈیمانڈ آئے گی یہ فال میں سینٹر بینک کی بائنگ بھی روبرس رہی ہے سپیشلی ریشیا کی مجھے نہیں لگتا ہے جو بات چل رہی ہے گول کے پرائز ہزار ڈالر کے نیچے چلے جائے گے I think one should not I'm not buying تو ہلکی گراوٹ اور وہ گراوٹ ہوگی خرید کا موقع پراثمیش آپ سے اگلا سوال چوتھرفہ پریشر سیکنڈ ہاف میں میں پڑا ہے ستائیس ہزار کا لیول ہولڈ کرنے کی سونا بہت کوشش کر رہا ہے حالانکہ کنال مان رہے ہیں کہ چھبیس تین سو تک فسل سکتا ہے آپ کا کیا ماننا ہے دو ہزار سترہ میں بوٹم کہاں دکھ رہا ہے دو ہزار سولہ میں میں سمجھتا ہوں کہ چھبیس ہزار کے آسپاس آکے انڈین مارکٹس میں گولڈ کا بھاو روٹنا چاہیے دو ہزار سترہ میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس میں زیادہ آنے کی امید نہیں لگ رہی ہے آٹھ سے دس پرشن جسے دو ہزار سولہ میں دیا ہے اتنی آنے کی امید ہے سو لیکن جو اینٹر کرنے کے لیول ہے وہ یہاں سے ایک دیر ہزار اپنیچے چھبیس ہزار کا لیول مان سکتے ہیں مانتے ہیں کہ چھبیس ہزار کے آس پاس ایک بٹم بنتا اگلے سال میں دکھے گا جہاں کمائی کے موقع دھرمیش آپ کیا ماننا آپ دبائی میں بیٹھے ہیں کافی بڑا مارکٹ سونے کا ہے وہاں کیسا رجحان بن رہا آپ جنویری 2015 مارکٹ نے چھلانگ لگائی تھی پرائز کو مجھے نہیں لگتا کہ دوزار سترہ میں اور تیزی ہے میں ایک سپیٹ کرتا ہوں کہ یہاں سے 50 سے 100 دولار کی گراؤ دوزار سترہ میں دیکھنے ملے گی اور مارکٹ پر روپے کے چھلتے مجھے لگتا ہے مارکٹ اپروکسمنٹلی 1000 روپے کی گراؤ کرنٹ لیول سے بھی آپ کو دیکھنے مل سکتی ہے تو ہمارے تینوں ہنگلیس یہاں پر مان رہے ہیں کہ گراؤ ابھی تھوڑی باقی رہے گی تھوڑا موقع اپسائیڈ کا ملے گا لیکن بہت لمبی تیزی 2017 میں بھی سونے کے لیے نہیں دیکھ رہی چندر شیکر جی آپ سے سوال تھوڑا سا الگ ہے ہم نے 2015 میں سونے جو لو بنایا تھا اس لو سے ہم نے اس سونے کو اٹھتا ہوا ہی دیکھا ہے تو اگر ہم اس لو بیس سے اس سال کے لو بیس کی بات کرے سپورٹ اس کو کہاں سے سپورٹ ملا ایک فیڈ ریٹ ہائک جو ہونا تھا نہیں ہوا اور ڈالر اب جتنا مجبوط ہوا ہے اتنا مجبوط فرس ہاف میں نہیں تھا اور ڈیمانڈ بھی کافی کچھ اچھا تھا چین میں بھی تھا اور انڈیا میں بھی تھا مگر اتنا جو سپورٹ ملا گولڈ کو اس سپورٹ نکل گیا اس سال کا سکن ہاف میں ڈالر مجبوط ہو گیا چین اور انڈیا کا ڈیمانڈ کم ہو گیا ایک ویٹیز مارکیٹ بڑھنے لگے تو نیویش گولڈ سے نکل کے ایک ویٹیز میں چلا گیا تو اس کے وجہ سے ایک بڑا کریکشن آیا ہے تو دو جو فنڈمنٹلز انہوں نے کافی حد تک جہاں ایکویٹی مارکیٹ کو سپورٹ کیا تو پورا سونے سے جتنی تیزی کی موڑ تھی اس کی ہوا نکال دی دھرمیش آپ یہاں پہ کافی سٹیپ فالز کی بات کرے آپ 50 100 100 ڈالر کی بات کرے آپ کہہ رہے ہیں 1200 روپے اور واش آؤٹ ہو جائیں گے اتنی نیگٹیویٹی کیوں سارے کے سارے سارے اندرشنل ڈیمانڈ مارکیٹ پہ اوپر جا رہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایکویٹی مارکیٹ آؤٹ پرفارم گریگی 2017 میں ناکی سونا اور اسی طرح سے مارکیٹ میں شفٹنگ ہو جائے پیسے کا اور جو سٹارٹ ہو چکا ہے اور جس طرح سٹرہ مجھے مجھے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بھارت میں جو ڈی مانٹیزیشن کا اناؤنسمنٹ ہوا اس کے چلتے بھی ہم نے کافی اثر آتا ہوا دیکھا ہے آگے اس کو لے کے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر مارکیٹ کچھ سمحل پاتا ہے دی مانٹیزیشن کو لے کر ماملہ کچھ ہلکا ہوتا ہے تو کیا یہاں پر بات کچھ بنے گی کیا گھریلو مارکیٹ میں بات کریں کیونکہ روپیہ بہت بڑا فیکٹر ہوگا جس کو ہمارا مارکیٹ دیکھ کر چلے گا اس کا کتنا ایمپاکٹ پڑے گا دیکھیں ڈی مانٹیزیشن کا ایمپاکٹ ابھی شورٹ تنس کیے اس میں سے 1 تیرائی پورشن ڈی گلائن ہو چکا ہے تو یہاں سے ڈی مانٹ جو ہے ڈی 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 کنال یہاں پر روپے کی چال کیسے رہے گی کیا ابھی ہم جس طرح کی کمزوری روپے میں دیکھ رہے ہیں اس کے حساب سے گھریلو مارکیٹ میں سونے کی چال پر کچھ اثر پڑے گا کیا لگتا کچھ فائدہ کچھ سپورٹ مل پائے گا سونے کی کیمتوں کو جی سوہرین bond یل نیچے جا رہے تھی اور japan کی bond یل almost at above zero اور negative سے پوری positive ہوگی جو in middle of the year کسی کو نہیں لگتا تھا same is the case with dollar index dollar index میں کسی کو بھی نہیں لگ رہے ہے que dollar index week ho nije a but اگر 2 3 months ابھی شورٹم میں جو بھی اپسائید یا جو بھی ویکنس آپ کو دیکھنے مل رہی ہے that should not last in spite of fca deposit redemption in spite of major outflows in spite of dollar index at 1304 rupee is holding up so مجھے لگ رہا ہے 68 50 69 level سے دیرے دیرے short position لینا چاہلو کرنا چاہے اگلے سال rupee آپ کو نیچے میں 67 66 50 ss ter آپ کو دکھا سکتا ہے کنال اب چاندی کی طرف move کرنا چاہوں گی 2016 بہت ہی interesting year اس لحاظ سے بھی کہ چاندی ایک بطور industrial metal ہم اسے زیادہ view کرتے تھے لیکن چاندی نے اس پورے سال میں اگر ہم چارٹ پیٹن سونے اور چاندی کا دیکھیں تو پوری طرح سے چاندی نے follow کیا ہے تو صرف سونے کو جب تیزی آئی جلائی تک سونے میں تو چاندی بھی top gear میں گئی اور ساڑھے سے تالیس ہزار کا level دکھا ہے جب گیراوٹ سونے میں شروع ہوئی تو چاندی نے بھی پھسلنا شروع کر دیا تو اب بتائیے کی 2017 میں کیا ہونے والا ہے کیا یہی ٹرینڈ رہے گا کیا چاندی کی چمک بڑھ پائے گی کیا ہونے والا ہے سی جب جب ریال ریٹس پوزیٹیو ہونا چالو ہوتے ہیں تب بولینز کی اپیل کم ہو جاتی ہے کیونکہ لوگوں کو بینک اکاونٹ میں زیادہ ریٹرنز ملتے ہیں سیونگز پر زیادہ انٹریس ملتا ہے تو ریال ریٹس کم ہونے پر گولڈ اور سیلور کی اپیل کم ہو جاتی ہے بڈ کیا سیلور کے فنڈامنٹل چینج ہو گیا میرے حساب سے نہیں کیونکہ سیلور کی جو دیماند ہے that is a purely industrial demand electric demand جو سولار پینل سے جو دیماند آرہی ہے فوتوولٹائک سیلز میں اس کا سیلوری دیماند سٹیٹک ہے اور بڑھ رہی ہے اور سپلائی definitely there are supply concerns سیلور کی مارکت دیفیسٹ میں تھی تھوڑا بہت ڈیفیسٹ کم ہوا ہے but I think going forward سیلور لکھ مور اٹریکٹیو to us than gold مجھے لگتا ہے کہ سیلور 38,000 37,500 levels پہ آپ بائنگ کرے گے تو آپ کو 2017 میں کہاں پہ 43, 44 تک کے levels پر دیکھنے مل سکتے ہیں دھرمیش کیا آپ کنال کی بات سے سہمت ہے آپ کو بھی لگتا ہے کہ چاندی کا پر فورمنس ہونے کے مقابلے بہتر رہے گا NFES کیا وجہ ہو سکتی ہے مجھے لگتا ہے دو تین سال سے دیکھیں تو کمپلیٹی چاندی سونے کو فالو کری ہے اور سونے نے 2016 میں 21 دولہ کا جو ہائے بنایا تھا وہ پریویئیس 2016-15 میں وہی مارکت وہاں سے ارموز 25% کی گراؤت دیکھنے ملی ہے وہ level سے مجھے نہیں رکھتا مارکت میں اور تیزی ہے کمپلیٹی سونے کو فالو کری ہے بیسپنٹ انڈسٹری ایسٹرچ آؤٹ پر فارم نہیں کری ہے بیسپنٹ انڈسٹری میں صرف ایک اگر آپ دیکھیں کوپر اور زنگ لیڈ کو چھوڑ کے باقی کوئی بیسپنٹ میں ایٹی لمبی تیزی آئی نہیں ہے میں ایکسپیٹ کرتا ہوں کہ 2017 میں لیکس مو رہے گا چاندی میں اور مارکت اسی لیول پر ٹکا رہے گا میں 37-35 thousand کے levels ایکسپیٹ کرتا ہوں چاندی نے سونے کو بہت آؤٹ پر فارم کیا ہے چاندی نے اس پورے سال میں اب تک جنوری سے دیسمبر تک 20% کی کمائی کرا کر دی ہے سونے نے 10% تک ریٹرن کما کر دیا ہے اگلا سال ریٹرن کے لحاظ سے آپ چاندی کے لیے کیسا دیکھ رہے ہیں دیکھیں آپ کمپیر کرو گے پچھترہ زار لیول جو ریسیشن تین کے تھا یا پھر ایک حد تک گیا تھا 75,000 سے 37,000 38,000 ویسے half ہو گیا ہے value تو ان دیٹ سنس یہ تو بارگین لیول بنتا ہے لیکن اس کا ایڈیل لیول اگر آپ ریٹرن پرسپیکٹیو سے دیکھو تو 37,500 37,800 کی آسپاس ہی بنتا ہے اگر یہاں پہ آپ انٹری کرو تو آپ 15-16% کے ریٹرن اس پرٹیکل کمارٹی میں دیکھنے کو مل سکتی ہے 2017 چندر شیکر جی آپ کا view جان نا چاہوں گی 2017 کس کے نام ہے سونے کے نام یا چاندی کے لیے اس کا جواب دینے کے پہلے میں ایک چاہتا ہوں ہمارے سبھی پینلیس اور بروکر جن سے میں بات کرتا ہوں سب لوگ صرف ایک long پینلیس پینلیس مارچ جہاں ڈالر میں تو سونے کا باؤ گٹے گا ساٹھ ستر ڈالر پینلیس تک تو ضرور گٹنا چاہیے میں ایک ہزار پچاس کا لیول دیکھ رہا ہوں which رکھو for some time and then you sell it and make money no you can also go short and make money تو یہ جو information یہ خبر ہے آپ سب درشکوں تک پہنچانا چاہتا ہوں number one number two silver میں میں بڑا تیجی نہیں دیکھ رہا ہوں دوہزار سترہ میں silver will still remain range bound silver کو کہتے ہم it rides on the coat tails of gold تو خاص کر کے gold کا ساتھ ہی اس کا بھی movement رہے گا ہم نے کئی سالوں سے دیکھا ہے ہاں ضرور silver کے رہا ہوں ڈاؤنسایڈ رس درہ سا ہے in the first three months اور اس کے مطابق سیلور کا بھی movement رہے گا سیلور will come under pressure in the first three months چلی اسی نوٹ پر ہم رکھتے ایک چھوٹے سی بریگ کے لیے لیکن جب بریگ کے بعد لٹیں گے تاب ہم سمجھیں گے کہ کچھا تیل کے لیے 2017 کیسا رہ سکتا اور کہاں آپ کو کمائی کا موقع اس commodity میں ملنے والا ہے Welcome back 2017 میں کچھے تیل کا mood کیسے رہنے والا اس پر ہم چرچہ کریں گے کنال زبردست performance 10 سال کے low سے اٹھ کر پورے فول گیر میں کچھا تیل کمائی کرا کے دکھا چکا ہے چارٹ ہمارے سامنے ہیں 27 ڈالر سے چڑھ کر یہ اوپر آگیا ہے برینٹ 56 ڈالر کے قریب زبردست کمائی دیکھنے کو ملی ہے 2017 کیسا لگ رہا ہے کچھے تیل کے لیے بہت دن oil is going heading towards 65 dollars دھرمیش آپ کا کیا ٹیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ تیزی کا رکھ ہے کیا فرمینتل سپورٹ کریں گے دوہزار سترہ کے لیے بلکل many of us get carried away آج جو بھی ہوا اس کے مطابق سب کو لگتا کہ آگے 6 میں ایک سال ایسی چلے گا the markets don't work that way آج کا جو situation ہے سمجھوتا ہوا ہے اوپیک دیشوں کے انترگر اور رشیہ کا ساتھ وغیرہ وغیرہ تو اس میں market کو ایک اچھال ملا ہے مگر آگے جا کر جو بھی ہوگا اس جو 55 ڈالر کا جو فائدہ ہے پورا پورا امریکہ کو جا رہا ہے کیونکہ امریکہ کا shale oil production کا اتپاد بڑھنے رگا ہے تو اس کا فائدہ امریکہ کو ملے گا ضرور میں 52 to 62 that is the kind of range i'm looking at ایک خطرہ ہے سب سے بڑا خطرہ ہے اور ہم نے پہلے دیکھا بھی ہے ہمارا انوبہ ہے اس میں کہ most countries declare a cut in production مگر ایکچول cut نہیں کرتے ہیں مگر ایک declaration دیتے ہیں اپی کو جی جی تو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے تو پہلے کا جو انوبہ ہے آگے بھی چلا اور چلنا بھی چھئیے تو i see the world will still have enough oil تو میں کوئی جیادہ بلیش بننے کا آج گنجائش میرے آج نہیں ہے اوکے فرم رہیں گے 52 سے 20 ڈالر کی ایک range ہو سکتی ہے لیکن ڈان سال کیا رنیتی اپنا کر چلنا چاہ ختم ہونے 2017 میں سونے چاندی کچھے تیل میں کہاں ملنے والا ہے آپ کو کمائی کے ذریعے منافع یہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہمارے گیس کے ساتھ دھرمیش آپ سے سمجھ نا چاہوں سونے میں سب سے پہلے بتائیے کی رنیتی کیا ہوگی 2017 میں میرے ساتھ میں شاک کی پوزیش ملید کرنا چاہوں گا میں ایکس کرتا ہوگی یہاں سے 100 سے 1500 ڈالر کی گھراؤ آپ کو current level سے بھی دیکھنے مل سکتی آپ کو وہاں سے پورے سال میں اچھی کمائی کا موقع ملے گا دھرمیش چاندی پر بھی آپ سے میں ریکمینڈیشن چاہتی تھی چاندی میں کس طرح سے کمائی ہو پائے گی چاندی میں کس طرح سے کمائی ہو پائے گی چاندی میں کافی لیکن رفتہ رائے گا میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہاں پہ بھی بکوالی کر کے چل سکتے کیونکہ اس سونے کو دیپینٹلی فالو کرے گا روپی کے چل دے تھوڑی سی پوزیٹیٹیٹی آسکتی آگے ہیں وہی ہے کہ روپی ہی تھوڑا سا ویک ہو سکتا ہے بات ایکسپیک کریے کہ ٹارگیٹ اس کا ساڑھے تیرہ ڈالر یعنی دومسٹی پارکٹ میں اپروکسی میرے سے تین سے چار ہزار روپے کی گیرہوان آپ کو کرنٹ لیول سے بھی دیکھنے مل سکتی ہے پرتمیش کچھے تیل میں رنیتی سمجھائیے کچھے تیل میں 50 ڈالر جو ایک کافی سیکھولوجیکل بیریئر ہے تو 50 ڈالر کے آسپاس کافی اچھے انٹری پوانٹ بنتی ہے فرس سکس منز میں ہی آپ کو کریب میرے گا سے دس سے بارہ ڈالر کی مومنٹ دیکھنے مل سکتی ہے حالکہ پورے سال میں دو جہاں سترہ میں کروڑی ایک ایسا ایسٹ ہے جو بیس ٹیٹل دے سکتے آپ کو سارے کموریٹیز میں گھریلو بازار میں گھریلو بازار میں کروڑ کو لے کر کافی بڑھ چکا ہے 3630 کا باؤ چل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر انٹری پانٹ ہوتے ہیں 3400 کے آسپاس تو ہی بائیگ بنتی ہے اگر اگر دپ ملتا ہے تو آپ کو بائیگ کر کے شلنا چاہیے آپ کو 3900 کا باؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے کروڑ میں چلی انسی کے ساتھ وقت یہیں سماپت ہوتا ہے کنال پراثمیش دھرمیش اور چندر شیکھر جی بہت شکریہ سمجھ نکال کر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور ہمارے درشکوں کو بتانے کے لیے کی سونا چاندی کچھا تیل کس طرح سے پرفارم کر سکتے 2017 میں اور کمائی کا موقع شورٹ سائیڈ میں لانگ سائیڈ میں کس پرکار ہمارے درشکوں کو ملے گا تاکہ 2017 میں وہ ان تینوں کمورٹیز میں ایک بہتری منافع کما سکیں ہماری خاص پیشکش میں اتنا ہی آپ بنے رہیے دیکھتے رہیے سین بیسی آباز نمسکر